اسلام علیکم میرا نام رکٹر ادنان یوسف ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں روز کوئی نہ کوئی ایسی بیماری جس کا رجحان جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ ہے وہ ڈھونتا ہوں اور وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تاکہ اس بیماری کے علاج کے ساتھ جو احتیاطی دادابیر ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنی ڈیلو ریٹین کو اس طرح چینج کر سکتے ہیں جسے اس بیماری کے علاج میں بہت زیادہ ہیلپ ہو سکے تو آج جو موضوع گفتگو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم گرڈ بولتے ہیں یعنی ایسیڈیٹی یا عام زبان میں کہلنے کے میدے کی تضابیت تو یہ ہماری غزائی نالی کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے غزائی نالی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں غزائی نالی جو ہے وہ خوراک کو نیچے سٹمک تک لے کے آتی ہے اور اس کے غزائی نالی کے بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ایک فنکشن اس کا خوراک کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے مو سے ماؤت سے لے کے سٹمک تک تو جب یہ خراب ہو جاتی ہے تو خوراک کا میدے میں رکنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں جو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غزائی نالی کا پیٹ کے ساتھ سٹمک کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جس کے درمیان اللہ تعالی نے ایک دروازہ رکھا ہوا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لور اسوفیجیل سفنکٹر جو کہ خوراک جب ایک بار سٹمک میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کو واپس نہیں آنے دیتا تو جب اس میں خرابی ہو جاتی ہے تو وہ خوراک جو ہے وہ سٹمک میں رک نہیں پاتی اور واپس حلق تک آنے کی کوشش کرتی ہے جس کو ہم گرڈ بولتے ہیں تو جب یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو غزائی نالی ہے اس کی جو لیئر ہے اپیتھیلیم ہے اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مطلب وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم میٹاپلیزیا کہتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ غزائی نالی میں اس تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے فنکشن میں بہت زیادہ ایفیکٹ آتا ہے اور مریض جو ہے وہ اس کمپلین کے ساتھ آتا ہے کہ میری خوراک جو ہے وہ خلق تک واپس آ رہی ہے اور مجھے بہت زیادہ چلن محسوس ہوتی ہے تو یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ جو ہمارا لوئر ایسوفیجل سفنگٹر ہے اس کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ بہت زیادہ سمپل اور شارٹ شارٹ ٹام ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے لیکن اس میں جو مین چیز آڑے آتی ہیں وہ ہے اس کی ڈیاغنوسیس اس کی تشخیص کیونکہ اس کی تشخیص جو ہے وہ زیادہ تر ایک ٹیسٹ ہے جسے انڈوسکو بھی بولتے ہیں اس سے ہوتی ہے اور مریض جب سنتا ہے کہ اس کا معاینہ ایک کیمرے سے ہوگا اور پھر پتا چلے گا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ آج کل جو انڈوسکوپی کے ایکسپینس افراجات ہیں وہ بھی ایک مین فیکٹر بنتا ہے تو اس میں بہتر ہے کہ آپ مریض کو یقین دلائیں کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر مریض اور ڈاکٹر جو ہے وہ سستی کرتے رہیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑتا بڑتا ایک بہت بڑی بیماری کی شکل اتھیار کر سکتا ہے تو مریض کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی علاج ہو رہا ہے وہ اس کی بہتری کے لیے ہے اور اگر اس کو اس علاج کی یا اس بیماری کی تشخیص کے لیے انڈوسکوپی کروانی پڑتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹیسٹ کروا لے اور اگر اس انڈوسکوپی کے بغیر اس کی بیماری کی تشخیص ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری کی تشخیص کے لیے کیے جا سکتے ہیں جس سے پتا چل سکتا ہے ہمیں تو یہ بھی ویل اینڈ گول ہے تو کچھ ہدایات جو ہیں ہم کر سکتے ہیں کوئی اہتیاتی تدابیر جس سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک میں اس طرح کی سپائسی یا فاس فوڈ جو ہیں یہ ہم یوز کرنا چھوڑ دیں اور فائبر ڈائیٹ لیں سبزیوں کا استعمال کریں اور دوسرا یہ ہے کہ مریض کو چاہیے کہ اپنی روٹین لائف میں وہ تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیوٹی کو لے کیا ہے جس میں واک کر سکتا ہے پیشنٹ یا وہ جم جوئن کر سکتا ہے جو کہ بہت بہتر ہے ایک روٹین میں لے گی آنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیوٹی کو تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کا حل نہیں کیا جاتا اور مریض جو ہے وہ اسے تضابیت فیل ہوتی ہے لیکن وہ اس کو سیریس نہیں لیتا اور ڈاکٹر کو چیک نہیں کراتا تو پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے دیکھیں اگر میدے میں تضابیت جو ہے وہ ہوتی رہے گی گرڈ کا مسئلہ ری فلکس کا مسئلہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا تو جو ہماری اسو فیگس غزائی نالی ہے جو اس کا نیچے والا حصہ ہے وہ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی اور وہ ایک ٹائم پہ میٹاپلیزیا اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا کینسر کی شکل اختیار کر لے گا جس کو ٹریٹ کرنا اینڈ پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں مریض کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتا ہے اور یہ مسئلہ نکل آتا ہے اور ڈاکٹر اسے دعائیاں دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر بھی وہ ڈاکٹر کو نہ چھوڑے بلکہ ریگولر چیک اپ کرواتا رہے فالو اپ پہ آتا رہے کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو دینی ہے اس تضابیت کو کم کرنے کے لیے دعائی اور اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو میدے کے تضاب سیکریٹ کرنے والے سیل ہیں جو کہ ہماری خوراک کو حضم کرنے کے لیے ایک خاص مقدار میں بہت ضروری ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ سیل جو ہیں اس تضاب کو سیکریٹ کرنا بند کر دیتے ہیں جس سے ہماری خوراک ہی انڈ پہ حضم نہیں ہو پاتی جس سے اور نئے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ چیدہ چیدہ باتیں ہیں اس مسئلے کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کچھ مسائل ہیں جو کہ اس کو ٹریٹ نہ کرنے سے ہو سکتے ہیں تو اس میں مریض کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کیونکہ مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے یا اپنے جو میڈیکل سپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالیں فکر انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ہیں میں دوبارہ آپ سے ملوں گا ایک نئی بیماری کے ساتھ ایک نئی مسئلے کے ساتھ جو کہ ہمارے معاشرے میں کومن ہوگی اور کس طرح سے ہم اس کا عام روٹین سے ہماری روٹین چینج کر کے کچھ بہتر علاج سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ